بہنس کی قربانی جائز ہے یعنی غیر مکرلدین نے سوٹ بچا رکھ رہا ہے کہ بہنس کی قربانی نہیں کر سکتے بہنس کی قربانی جائز تھی ادھر ہی ہے کہ قرآن عزیز میں کہیں جاموس کا رفظ موجود نہیں سب سے پہلے میں میں غیر مکرلدین کی چاہروں کو واضح کرنا چاہتا ہوں جاموس یہ ارمی کا رفظ نہیں جاموس یہ فارسی کا رفظ ہے جو بھی لیا گیا ہے بہنس کیلئے ادھر ہی میں کوئی عزیز سے رفظ نہیں اس میں مال ہوگا جاموس یہ فارسی کا رفظ ہے اور آئیے دیکھشی اپنان اکرین میں اللہ تعالیٰ نے آنڈ رسم کے مناب کمالا جاموس کو بیان کیا کہ بکری میں سے دو اسی طرح گنبے میں سے بھیڑ میں سے دو اسی طرح گائی میں سے دو وروب میں سے دو یہ جو گائی ہے وہ مینل بکر اس نہیں بکر ہے بکر کے اندر بہنس کا رفظ بہنس داخل ہے لیجے میں آپ کو حوالے پیش کرتا ہوں اللہ محمد منظور رحمت اللہ علیہ لکھتا ہے کہ بھینس گائی کی ایک قسمِ عیسان عرب جلد چھے پیش نمبر تیاری دوسری دلیل حضرت عبدالعبو عبداللہ مالک رحمت اللہ علیہ لکھتا ہے کہ بھینس کارے رنگ والی موٹے جسم والی گائی ہوتی ہے ہوا عبداللی جلد دو پیش دو چھٹکیں دیکھئے یہ لوگ در مقلدین اپنا آپ کو سلپک کرتے ہیں لیکن میں آمدرات کے سامنے اسلاف سے یہ پروپ بیش کر رہا ہوں کہ اسلاف کے عمد علیہ بھینس کو گائی کی کس ممانہ ہے ہی سری دلیل اس بات پر عمد کا عدم ہے کہ بھینس کا وہی حکم ہے جو گائی کا ہے کتاب العجمہ سباہ نمبر سینٹیس حضرت حسن بسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھینس گائی کے حکم میں ہے حسن نبید نبی شیوہ جیلد سانت جوہ نمبر پیسٹ حضرت عمد مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھینس گائی ہی ہیں مہتہمہ مالک سباہ نمبر دو نو چار امام سبیان سورین حضرت فرماتے ہیں کہ بھینسوں کو گائی کے ساتھ شمان کیا جائے گا حضرت عبد الرزا اللہ میں انہیں نجیم حضرت لیے لکھتے ہیں کہ ہونٹ گائی بکری کی دربانی جائی سے اسے ہی بھینس کی دربانی بھی جائی سے کیونکہ وہ گائی کی ایک قسم ہیں سامنے آپ نے ملاحظہ کرنایا اسلاف عمد سے میں نے حوالے پیش کی کہ بھینس گائی کی قسم ہیں اب جب بھینس گائی کی قسم ہیں تو اللہ سے علاہی طور پر اس کا لفظ لانے کی کوئی ضرورت نہیں جب بھینس گائی کی قسم ہیں اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ومین البکر بکر کا لفظ پیش کر دیا اور بھینس بکری کی قسم ہیں تو لفظ لانے کی ضرورت کیا ہے غیر مقلدوں کی جہالت پر ماتب ہونا چاہئے کہ اس قدر سریح مسئلے کے باوجود بھی غیر مقلد لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ قرآن حدیث میں کہیں جاموس کا لفظ نہیں جاموس تو فارسی کا لفظ ہے اس پر آپ حضرات کو میں غیر مقلدین کے گھر سے پیشنگلائی پیش کرتا ہوں کہ غیر مقلد علیم مرانا عبدالسکتہ صاحب لکھتے ہیں کہ بھینس کی گربانی جائز ہیں کیونکہ بھینس اور گائی کا ایک ہی حکم ہیں فتاوہ سکتہ علیہ جلد دو سوان نمبر پائیں غیر مقلد علیم حدیث محمد دونرلی میں لکھتے ہیں کہ بھینس ہی بگر میں شامل ہیں حکماتے ہیں کہ قرآن کریم میں جانور کے جو آنٹوڑے مینک کے گئے ہیں اس میں بھینس گائی کے حکمہ میں داخل ہیں تفسیر پتاوہ سکتہ علیم جلد دو سوان نمبر دو سو چولہ علامہ وحید زمان لکھتے ہیں کہ بھینس گائی کے حکمہ میں ہیں حصہ ایک سوان نمبر ایک سو اکانوی سامن آپ نے ملاحظہ کیا کہ غیر مقلدین کے عرمہ خود تسلیم کرنا ہے بھینس گائی کی اکیس میں اب آپ کو میسر زمین ایمد آباد ہی کی ایک بھین دلیل پیش کرتا ہوں ابھی ایک ہفتے پہلے بیرانپورا مرکزِ علی حدیث کے آلی مولانا وحیدر مولانا کبھر سمان صاحب کا ایک آوڈیو بیان ایک ساتھی نے مجھے سنایا جس میں یہ کہہ رہے ہیں ان کے عوام کے سامنے کہ بھینس کی گروبانی چاہیز نہیں ہے ہاں بھینس گائی کی قسم ہے توجہ رہنا کیا کہہ رہے ہیں ہاں بھینس گائی کی قسم میں سے ہے لیکن اس قسم میں سے ہونے سے اس کا حلا منا ثابت ہوتا ہے سامین آپ ان کی جہانت پر ماتم کریں کہ یہ اے مکللین اپنے عربہ کی کس طرح دی تقلیت میں ڈھوڑے ہوئے ہیں کہ جب ان کا عالم اس بات کو تسکین کرتا ہے کہ بھینس گائی کی قسم میں سے ہے جب قسم میں سے ہے تو بکر کا لفظ و قرآن میں موجود ہیں حالق سب لفظ لانے کی ضرورت جائے بھینس بکر کی قسم ہے تو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں وامینل بکر بکر کے لفظوں کو بیان کر دیا اس میں قائم بھی دا کے لئے بھینس بھی دا کے لئے اب الگ سے بھینس کے لفظ کی ضرورت ہی کیا ہے غیر مکللین نے پھل اس بات کو تسکین کر لیا ہے کہ بھینس گائی کی قسم میں سے ہے لیکن اٹھوڈیو سے ایک بھوز اور دعوت کی گنیات پر لوگوں کو یہ بتوا دیتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے بھینس کی قربانی کے سلسلے میں غیر مکللین سے چند سوالات ہیں جن غیر مکللین آڈیموں کے ابھی میں نے خواہ لے دیئے کہ آپ کے غیر مکللین ان اپنے بڑے علموں پر بھی وہی خواہ لگاتے ہیں جو جائز کہنے والے نامنا پر لگاتے ہیں دوسرا دعوت غیر مکللین کے پاس سلسلے میں کیا کوئی ایسی دلیل ہے کہ جس میں قرآن کا حلیث نے کہیں یہ لکھا ہو کہ بھینس گائی کی قسم نہیں تیسرا سوال ہے کہ اگر کسی مسلمان کے پاس سو گائی ہو اور سو بھینس ہو تو گائی کا نصاب تحضیص میں مہین کیا گیا بھینس کا نصاب کیا ہے غیر مکللین جو بھی جواب ہے ہمیں کتاب سننا سنیں دو دعوت سوال کہ ابھی ہم نے بھینس کی قربانی کے سلسلے میں اسلاح کے قومت سے جو حوالے پیش کی کہ بھینس فقر کی یعنی گائی کی قسم ہے یا غیر مکللین کی ہمیں اسلاح کے محمد سے اس طرح کے حوالے دکھلا سکتے ہیں کہ بھینس گائی کی قسم نہیں ہے کیا غیر مکللین ہمیں اسلاح کے محمد سے صحابہ تابین تبتابین اور محجزین سے یہ دکھلا سکتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ بھینس کی قربانی کر نہیں سکتے یہ انگریز یہ مسئلہ جو بھینس کی قربانی کے نائز ناجائز ہونے کا ہے یہ انگریز کے دور سے پہلے کا ہے یا انپاک کا ہے اندوستان میں جو انگریز آیا اس سے پہلے کسی نے کہا ہے کہ بھینس کی قربانی ناجائز ہے